بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظر اکام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدی آج نو نومبر دوہزار اکیس ہے اور آج دن ہے منگل کا ناظر اکام اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے متعلق کچھ بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں امریکہ نے افغان طالبان کے ساتھ نئے سرے سے مذاکرات شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے امریکہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ طالبان کو تسلیم کرنا صرف امریکہ کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ طالبان کو تسلیم کرنے کے لیے ہمیں اپنے اتحادیوں کو منانا پڑے گا اپنے اتحادیوں سے مشورے کرنے پڑیں گے اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لینا پڑے گا تب ہی جا کر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ طالبان کو تسلیم کیا جائے یا نہ کیا جائے طالبان کے ساتھ تعلقات رکھے جائیں یا نہ رکھے جائیں اس حوالے سے ناصفی کام ایک بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ نے اپنے خصوصی مندوب برائے افغانستان ٹوم ویسٹ کو روانہ کیا ہے اپنے اتحادیوں سے مشورے کے لیے جو مختلف یورپی ملکوں کے وزٹ پر ہیں اور یورپی ملکوں کے نمائندوں سے نیٹو کے اہدداروں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور طالبان کے حوالے سے افغانستان کے حوالے سے مستقبل میں امریکہ اور ان کے اتحادیوں کے کیا ریلیشنز رہیں گے کیا تعلقات رہیں گے اس حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے ناصفی کام آپ جانتے ہیں امریکہ کے جو سابق مندوب تھے افغانستان کے حوالے سے ظلم خلیل ذات انہیں جو بائیڈن کی حکومت کی جانب سے سخت تنقید کا سامنے ہے کہ انہوں نے طالبان کے حق میں ایک کام کیے ہے امریکہ کو صحیح طرح سے فوائد نہیں پہنچائے ہیں اسی وجہ سے جو ظلم خلیل ذات تھے ان کو جو بائیڈن حکومت نے معتل بھی کر دیا ہے اب ان کی جگہ نئے خصوصی مندوب برای افغانستان ٹوم ویس کو مقرر کیا گیا ہے متعین کیا گیا ہے جو مختلف ملکوں کے وزٹ پر ہیں اور ان کی جانب سے یہ بیان نشر ہو رہا ہے کہ طالبان کو تسلیم کرنا صرف امریکہ کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ نیٹو اور دیگر اتحادیوں کو بھی ساتھ لے کر چلنے ہیں اور طالبان سے مذاکرات کر کے ہی کسی نتیجے پر پہنچیں گے آپ جانتے ہیں امریکہ افغانستان سے بھاگ چکے ہیں امریکہ کی افغانستان کے اندر جنگ ختم ہو چکی ہیں لیکن امریکہ کی بدماشیاں افغانستان کے خلاف جاری ہیں امریکہ نے افغانستان کے دس عرب ڈالر کے اساسے منجمت کر رکھے ہیں جن کی وجہ سے افغانستان معاشی کرائسس سے گسر رہا ہے دوسری طرف سے امریکہ افغانستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے مختلف تھمکیاں بھی دے رہا ہے کہ ہم ڈرون تیاروں کے ذریعے سے حملہ کریں گے ہم طالبان کے حکومت کو چلنے نہیں دیں گے اور اس کے علاوہ خبریں تو یہ بھی سامنے آتی رہی ہیں کہ امریکہ بھارت سے فوجی اڈے بھی لے رہا ہے اور پاکستان پر بھی پریشت ڈالا امریکہ نے کہ ہمیں فوجی اڈے دیں تاکہ ہم طالبان کی حکومت پر نظر رکھ سکیں لیکن پاکستان نے تو انکار کیے ہے تاہم بھارت امریکہ کو ہاں کر چکے ہیں اور امریکہ بھارت کے اندر فوجی اڈے بنانے کے حوالے سے کام تیز کیے ہوئے ہیں دوسری طرف سے ناظرین کام ایک اور بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہیں بلکہ یہ ایک رپورٹ ہے کہ امریکہ نے افغانستان سے انخلاق کیوں کیے ہیں اس کے حوالے سے جو تازہ رپورٹ ہے امریکی اخبارات کے اندر میڈیا پر نشر ہو رہی ہے وہ آپ کو بتانا ضروری ہے ناظرین کام امریکہ کے اخبارات میں نشر ہونے والی اس رپورٹ کے اندر کہا گیا ہے کہ چونکہ امریکہ کے اخراجات بڑھ چکے تھے امریکہ کو جنگ کی وجہ سے معاشی خسارہ زیادہ ہو رہا تھا مالی طور پر نقصان ہو رہا تھا اس وجہ سے امریکہ کو مجبوراً افغانستان چھوڑنا پڑا اس رپورٹ کے اندر یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ امریکہ نے 20 سالہ جنگ کے اندر تقریباً 23 کرب ڈالر خرچ کیے ہیں گزشتہ 20 سالوں کے اندر امریکہ کو افغانستان کی جنگ کی وجہ سے تقریباً 23 کرب ڈالر اپنی ایکانومی کے اپنے پیسوں سے خرچ کرنا پڑے ہیں اگر امریکہ مزید افغانستان کے اندر رہتا تو امریکہ کو مزید بھی پیسے برداشت کرنا پڑتے اور بوجھ ہوتا اس وجہ سے امریکہ نے افغانستان چھوڑا ہے یہ رپورٹ کے اندر کہا گیا ہے لیکن ناظرکام یہ سچ نہیں ہے یہ جھوٹ ہے حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کو معاشی نقصان بھی ہو رہا تھا امریکہ کے پیسے بھی ڈوب رہے تھے لیکن امریکہ کو سب سے زیادہ نقصان طالبان کے مجاہدین کے جہاد سے ہو رہا تھا طالبان کے ہاتھوں مرنے کا غم تھا طالبان کے ہاتھوں ہلاک اور مردار ہونے کا خوف تھا بزدلی تھی ڈرپوکی تھی جس کی وجہ سے امریکہ افغانستان سے بھاگے ہے اور امریکہ کو طالبان نے جہاد کے جذبے سے سرشار ہو کر شکست دی ہے امریکہ کو پتا تھا کہ اگر ہم مزید افغانستان کے اندر رہیں گے پیسہ تو ہمارا ڈوبے گا لیکن ہم بھی نہیں رہیں گے اور ہمارے فوجی بھی نہیں رہیں گے اور ہمارے فوجی مارے جائیں گے اس خوف کی وجہ سے امریکہ افغانستان کے اندر بھاگے ہے ناظرکام جو ایک اور بڑی خبر ہے وہ یہ بھی ہے کہ امریکہ کے سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ جو بائیڈن پر مسلسل تنقید کر رہے ہیں جو بائیڈن حکومت پر ڈانلڈ ٹرمپ کے جو تازہ ترین تنقیدی حملے ہوئے ہیں اس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ جس انداز سے افغانستان سے امریکی فوجیوں نے انخلاق کیا ہے یہ تو رسوائی ہے یہ تو زلط امیش شکست ہے امریکہ کی فوجیوں کو ہتیار ڈلوائے گئے ہیں اور ان کو طالبان کے سامنے جھکایا گیا ہے اور اس کے ذمہ دار جو بائیڈن ہیں لہٰذا جو بائیڈن اپنی اس ہماکت پر معافی مانگے اور استیفہ دیں یہ امریکہ کے سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ مسلسل جو بائیڈن پر تنقید کر رہے ہیں بھارہ ناسوی قام افغانستان سے امریکہ تو نکل چکے ہیں اور افغانستان کی اندر اب تالبان کی حکومت آ چکی ہے تالبان کی حکومت کو تین ماہ مکمل ہونے والے ہیں پندرہ نومبر کو تالبان کی حکومت کو تین ماہ تقریباً مکمل ہو جائیں گے کیونکہ پندرہ اگز دوہزار اکیس کو تالبان نے افغانستان کا مکمل کنٹول سنبھالا تھا کابل کو فتح کیا تھا تو اس طرح سے ناسوی قام تالبان کی حکومت کو تین ماہ ہو جائیں گے اور تالبان کی حکومت کے ساتھ ہی افغانستان کی اندر جو امن ہے وہ لوٹ آیا ہے تالبان کی نئی لڑاکہ فوج تیار ہو رہی ہیں تالبان کی فورسز کی تیاری کے حوالے سے جو تالبان کا مطمئن نظر ہے وہ یہ ہے جو ہمارے پاس تازہ روپورٹ سامنے آئی ہے کہ افغان تالبان چاہتے ہیں کہ افغانستان کا بچہ بچہ ٹریننگ لے افغانستان کا بچہ بچہ ہتیار چلانا جانتا ہو جنگ لڑنا جانتا ہو اور دشمن کا مقابلہ کرنا جانتا ہو تو اب افغان تالبان ایک ایسا قانون لارہے ہیں اور ایک ایسی فکر لارہے ہیں کہ افغانستان کے اندر ہر شخص سے تربیت یافتہ ہوگا ہر شخص سے اپنے آپ میں ایک مجاہد ہوگا ایک فوجی ہوگا ایک تربیت یافتہ فوجی ہوگا اسے ہر طرح کا اسلحہ چلانا سکھایا جائے گا یہ اب افغان تالبان کا نظریہ ہے اور ان کا ویجن ہے کیونکہ اسرائیل کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ وہاں جبری یعنی ہر شخص کو ہر اسرائیلی شہری کو ایک یا دو سال لازمن فوج کے اندر گزارنا ہوتے ہیں ہر بچے کو سکول سے ٹریننگ ملتی ہے اسلحہ چلانے کی ہتیار چلانے کی اسرائیل کے اندر بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارا دشمن ہر فلسطینی ہے ہر مسلمان تمہارا دشمن ہے تم نے ان کے خلاف لڑنا ہے تو جب اسرائیل جو ایک یہودی ملک ہے جس نے قبضہ کر کے فلسطینیوں کی زمین پر اپنا ناجائز قبضہ کر کے اپنا ملک بنا رکھا ہے جب وہاں کے شہریوں کو بچوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے تو طالبان جو جہاد کے نام لے وے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ تم سے جتنا ہو سکے تم اپنے آپ کو طاقتور بناو تاکہ دشمن تم سے ڈرتے رہیں ان کے دلوں کے اندر خوف رہے تو مسلمانوں نے یہ فلسفہ جو قرآن کا دیا ہوا حکم ہے اسے کیوں بھولایا ہے اس لیے آپ طالبان اس حکم کو زندہ کر رہے ہیں اور ہر بچے کو ہر شخص کو ٹرین کریں گے اگرچہ افغانستان کے اندر لوگوں کا یہ وہاں کی سوسائیٹی اور معاشرے کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہاں لوگ ہتیار رکھتے ہیں اور ہتیار چلانا جانتے ہیں ان کو ورسے کے اندر یہ چیزیں ملی ہوتی ہیں لیکن اب طالبان اس پر پراپر کام کریں گے تاکہ افغانستان پر آئندہ کوئی ملک حملہ نہ کر سکے کوئی دشمن طالبان کو تھریٹ نہ کر سکے کوئی طالبان کی جو سوسائیٹی ہے جو ان کا کلچر ہے جو ان کا معاشرہ ہے اس کو ٹارگٹ نہ کر سکے یہی وجہ ہے ناسی کام افغانستان کے اندر ہے اب افغان طالبان کی جانب سے مختلف صوبوں کے اندر ہے فوج میں بھرتیوں کے لیے اعلانات کیے گئے ہیں کہ جو نوجوان فوج کے اندر بھرتی ہونا چاہتا ہے اس کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں وہ آئے طالبان کے ٹریننگ سنٹرز کو جوائن کریں اور طالبان کی مشکوں کا حصہ بنیں تربیت کا حصہ بنیں اور فوجی ٹریننگ حاصل کر کے وہ فوج کا حصہ بن سکتا ہے آرمی میں جا سکتا ہے اور اسے بقائدہ تنخواہیں ملیں گی مراعات ملیں گے دوسری طرف سے ناسی کام افغان طالبان نے مختلف صوبوں کے اندر ہے جو فوجی پریڈ ہے وہ بھی شروع کر رکھی ہے اور افغانستان کی سڑکوں پر بہت سی جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ امریکہ سے نیٹو سے یورپ سے چھینے ہوئے ٹینکوں کے ذریعے سے طالبان بڑی بڑی پریڈ کر رہے ہیں مارچ کر رہے ہیں جس سے دشمنوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ اسلحہ وہ ہتیار جو تم ہمارے خلاف استعمال کرنے کے لئے لائے تھے وہ اب ہمارے استعمال میں ہیں اور اب ہم انہی ہتیاروں کے ذریعے سے تمہیں شکست بھی دیں گے اور تم سے بدلہ بھی لیں گے دنیا بھر کے اندر طالبان کی اس ملٹری پریڈ کو نشر کے جا رہا ہے کہا جاتا ہے طالبان حکومت آنے کے بعد یہ ان کی پہلی ملٹری پریڈ ہے طالبان کے وزیر دفاع مللہ محمد یاکوب جو طالبان کے بانی مللہ عمر مجاہد رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ ہر بچے کو ہر شخص کو تربیت یافتہ ہونا ہے اور ہمیں اسلامی دنیا کی ایک طاقتور لڑا کا فوج تیار کرنی ہے یہاں تک کہ نازو کام جو بچے ہیں افغانستان کے ان کی تصویریں بھی نشر ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو طالبان مجاہدین کی یونی فارم پہنے ہوئے ہیں ان کا لباس پہنے ہوئے ہیں اور ان کی طرح بدری تین سو تیرہ فوج جو افغانستان کی طالبان کی ایک بڑی طاقتور فوج ہے جس نے دنیا بھر کے اندر اپنی صلاحیت اور طاقت کو منوایا اور افغانستان کے اندر طالبان کی ازادی میں اور افغانستان کی ازادی میں طالبان کی حکومت میں اسی بدری فوج نے بڑا رول پلے کیا ہے اس بدری فوج کی ٹوپیاں اس بدری فوج کا یونی فارم وہ چھوڑے چھوڑے بچے بھی پہن رہے ہیں اور یہ عظم ظاہر کر رہے ہیں کہ اب افغانستان کا بچہ بچہ بھی امریکہ یورپ ہے اور ان کے اتحادیوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں لہٰذا امریکہ اور یورپ کبھی آئندہ غلطی نہ کریں افغانستان پر حملہ کرنے کی اور نہ ہی افغانستان کو پریشرائس اور دھمکیاں دیں اس کے علاوہ ناصفی کام ایک اور بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے افغانستان سے کہ افغانستان کے اندر طالبان نے جرائم پیشا لوگوں کو سرعام سزائیں دینا شروع کر دی ہیں افغان طالبان کی جانب سے کچھ ریپ کرنے والے زنا کرنے والے جنسی تشدد اور زیادتی کرنے والے مجرموں کو سرعام فانسیاں دی گئی ہیں اور اس کی بقاعدہ ویڈیو بھی جاری ہوئی ہے جو طالبان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر نشر ہو رہی ہے اس حوالے سے ناصفی کام چونکہ یوٹیوب کی پالیسی ہے کہ ہم وہ ویڈیو آپ کو یہاں نہیں دکھا سکتے لیکن آپ کو ہم ویڈیو کے گروپوں کے اندر اور اسی طرح سے اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پر یہ ویڈیو نشر کر دیں گے وہاں آپ پر یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے جرائم پیشا لوگوں کو سرعام فانسیاں دی جا رہی ہیں اور ان فانسیوں کو سرعام دینے کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ افغانستان کے اندر یہ جرائم پیشا لوگ کوئی جرم نہ کر سکیں یعنی اس طرح کے جرائم پیشا لوگوں کے لیے عبرت ہے اور لوگوں کو یہ ایک طرح سے نصیحت ہے کہ آئندہ وہ اگر اس طرح کا جرم کریں گے تو ان کا حشر بھی اسی طرح سے ہو سکتا ہے افغان طالبان کی جو عدالتیں ہیں افغانستان کے اندر وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق فیصلے کر رہی ہیں کسی پر کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے کسی کو زبردستی یا ذاتی مفادات کے لیے نشانہ نہیں بنایا جا رہا ہے بلکہ ان کو ان کے جرائم کی صدا مل رہی ہے طالبان یہ کہتے ہیں جبکہ امریکہ کے میڈیا پر یورپ کے میڈیا پر چیخ و پکار جاری ہے کہ طالبان تو لوگوں کو سرعام فانسیاں دے رہے ہیں یہ ظلم ہے انسانیت کے خلاف حالانکہ ناظر کا انسانیت کے یہ چیمپین اور انسانی حقوق کے یالم بردار کشمیر کی اندر ہونے والے مسلمانوں پر ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے پھارت کی اندر تری پورا آسام اور دیگر ریاستوں میں مسلمانوں پر ظلم ہوتے ہیں اس حوالے سے ان کی زبانیں گنگ ہیں اگر جرائم پیشہ لوگوں کو سزائیں مل رہی ہیں تاکہ جرائم افغانستان کے معاشرے سے ختم ہو تو ان کی چیخیں نکل رہی ہیں طالبان کہتے ہیں کہ ہم ان کی چیخیں نکالتے رہیں گے اور اپنے ملک کو جرائم سے پاک کر کے جرائم سے بلکل سو فیصد پاک کر کے ایک پورا من معاشرہ تشکیل دیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ اسلامی نظام کے اندر اسلامی تعلیمات کے اندر یہ فوائد ہیں اور یہ سمرات ہیں ناظرین کام یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ ورسپ پر فیس بک پر ٹوٹر پر انسٹرگرام پر ہر جگہ پر شیئر کریں تاکہ لوگوں کو معلومات ملیں لوگوں کو حقائق ملیں لوگ چھوٹ سے پروپیگنڈے سے بچ سکیں اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے دیا کریں آپ کے راہ کی روشنی میں ویڈیوز کو مزید اچھا اور بہتر بنایا جاتا ہے آپ تک کے لئے تنہی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ